اسلام علیکم دوستو آج کل پیٹرول ڈیزل کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام کا ہی تیل نکل گیا ہے اوپر سے الپی جی کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور شاید سب سے ریڈی ٹنگ بات یہ ہے کہ ہر ہفتے دو ہفتے بعد حکومت اور اس کا لفافہ میڈیا کی طرف سے نئے بہانے سننے کو ملتی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ان فیکٹ یہ کوئی بری خبر نہیں ہے آپ کے لیے بلکہ اچھی خبر ہے اگر چھ مہینے پہلے یہ ہوا ہوتا تو تب آپ کہہ سکتے تھے یہ بری خبر ہے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آدمی پر پریشر بہت پڑتا ہے اور مگائی بہت بڑھ گئی ہے لیکن اپریل دوہزار بائیس کے بعد سے یہ مشکل فیصلے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھنا مطلب حکومت کے پاس آپ کا زیادہ پیسہ جائے گا یعنی آپ کا زیادہ پیسہ حکومت کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اپنا سینہ چوڑا کریں اور فخر سے بولیں کہ میں تین سو روپے لیٹر بھی دینے کے لیے تیار ہوں سرخاری خزانے کے لیے چلے باتیں بہت ہو گئیں کام کی بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں پڑھ رہی ہیں یہ پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں ہر دن پاکستان میں اور باہر کی جو کروڈ آئل کی قیمتیں ہیں وہ کتنا اثر ڈالتی ہیں پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں پر آئیے جانے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آج کے دن دوستو پاکستانی حکومت دائنیمک پرائے سسٹم کا استعمال کرتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے گلوبر مارکیٹ میں جیسے جیسے خام تل کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے اس کے مطابق پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی بھی اوپر نیچے قیمتیں ہوتی ہیں تو کہہ سکتے ہیں یہ ڈی ریگولیٹڈ ہے مطلب حکومت ڈائریکٹری کرنٹرول نہیں کر رہی ہے پیٹرول کی قیمت یہ کیا ہوگی بلکہ گلوبر مارکیٹ کنٹرول کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی یہ سن کر آپ کے دماغ میں کئی سوال آئیں گے جن کے جواب میں ساتھ ساتھ دوں گا اگر ماضی میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا دوستو کافی سال پہلے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مقرر کی جاتی تھی حکومت کی طرف سے یعنی حکومت فائنل قیمت مقرر کرتی تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل اس ریٹ پر بکیں گے لیکن اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے تھے حکومت کے اوپر بہت دباؤ ہوتا تھا کہ پیٹرول کو کم قیمت پر بیچا جائے اتنی قیمت میں نہیں بیچنا چاہیے اتنا ٹیکس لگانا چاہیے اتنا نہیں لگانا چاہیے اس لیے دوہزار چار میں شوقت عزیز کی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کر دیا تھا سسٹم یہ دیا تھا کہ ہر مہینے کی یکم تاریخ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بدلتی تھی گلوبل مارکیٹ کے مطابق مطلب تقریباً تیس دن کے لیے قیمتیں ہوئی رہتی تھی مگر اپریل دوہزار بائیس رجیم چینج آپریشن کے بعد کی امپورڈڈ حکومت نے ہر مہینے قیمتیں بدلنے کی بجائے جب دل کرتا ہے قیمتیں بدل دیتے ہیں جو آج تک چلتا آ رہا ہے اسی وجہ سے آپ ہر دن سنتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت تیس روپے بڑھ گئی کبھی دس روپے بڑھ گئی یہ کرنے کی بیسیکلی دو وجوہات ہیں جو بھی چھوٹا سا بدلاؤ آئے گا گلوبل کروڈ آئل کی قیمتوں میں اس کا اثر فوراں ہی یہاں نظر آ جائے گا اور دوسرا ایک مہینہ کافی زیادہ وقت ہو جاتے اور لوگ کہتے تھے کہ دیکھو گلوبل مارکیٹ میں قیمت کم یا زیادہ ہو رہی ہے تو شاید حکومت تیل کی قیمتیں بڑھا دے تو اس تاریخ کے آنے سے پہلے لوگ جا کر اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروا لیتے تھے حکومت تاکہ ریٹ نہ بڑھا دے تو یہ کہانی ہے آج کے دن کی دوستوں جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ کروڈ آئل سے ہی پیٹرول اور ڈیزل بنتا ہے اور پاکستان میں تقریبہ 90% پیٹرولیوم پروڈکٹس بار سے امپورٹ کیے جاتے ہیں تو گلوبل کروڈ آئل پچھلے کچھ ہفتوں سے نیچے کی طرف جا رہا ہے لیکن پاکستان میں پیٹرول اور ڈیلزل کی قیمتیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اب آپ ایک سوال مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اتنا پیٹرول کی قیمت کروڈ آئل کی قیمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو کرونا کے وقت جب نیگٹیو آئل پرائسز ہوئی تھی تو ہمارے لیے پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی اگر آپ یہ پوچھیں گے تو بہت ہی اچھا سوال آئی ہے حقیقت میں دوستو حکومت باہر باہر سے کہتی ہے کہ سب ڈی ریگولیٹڈ ہے سب گلوبل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے حقیقت میں حکومت ان قیمتوں کو کنٹرول کرتی ہے اپنے ٹیکسز کے ذریعے جب قیمتیں نفی میں چلی گئی تھی خام تیل کی تو حکومت نے اپنے ٹیکسزوں میں اضافہ کر دیا تھا ابھی حال ہی میں حکومت نے پیٹرول پر لیوی کو بڑھایا تھا پیٹرول پر تقریباً ایک سو رپے پر لیٹر پر تو یہ طریقے ایک طریقے سے یک طرفہ ریگولیشن ہے حکومت کی طرف سے کہ جب خام تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو آپ سب کے لیے بھی پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہیں اور آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں خام تیل کی قیمت نیچے آتی ہے تو حکومت اپنا ٹیکس بڑھا دیتی ہے اور آپ کے لیے پیٹرول کی قیمت پھر بھی اوپر جاتی ہے اور تب بھی آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم فروری 2022 کی قیمت لے کر دیکھتے ہیں آپ پیسے دے رہے تھے ایک سو انسٹھ روپے چیاسی پیسے فی لیٹر اب اس ایک سو انسٹھ میں سے جو اصل قیمت ہے وہ تھی ایک سو انتیس روپے فی لیٹر وفاقی حکومت کا جو ٹیکس تھا وہ زیرو روپے تھا پی ڈی ایل جو تھا وہ تقریباً اٹھارہ روپے تھا اور اس کے بعد آپ ڈیلر اور او ایم سی کمیشن شامل کر لیں تو ٹوٹل کیمت پہنچ جائیں گی ایک سو انسٹھ روپے تک تو مطلب یہ ہوا دوستو جو آج کی حکومت چل رہی ہے اس نے اپنا تقریباً اسیو روپے سیلز ٹیکس جسے یہ لیوی کہتے ہیں شامل کر لیا ہے تو پجاب میں ویسے بھی کم کیمت ہے اگر باقی صوبہ سے کمپیر کریں گے تو کئی جگہوں پر یہ کیمت دھائی سو روپے سے بھی زیادہ کراس کر چکی ہے یہ یہ سب سے زیادہ الزام جو دیا جاتا ہے وہ جاتا ہے وفاقی حکومت کو جنہوں نے اپنے ٹیکس کو ایک روپے سے لے کر نوی روپے تک بڑھا دیا تھا صرف ایک مہینے کے اندر اندر مار دوہزار بائیس میں وفاقی حکومت کی لیوی زیرو تھی فی لیٹر پر اور آج کے دن اسی روپے سے زیادہ ٹچ کرنے کو ہو رہی ہے اور وہ بھی صرف چھے مہینے کے اندر اندر امپورٹرڈ سکار نے ٹیکس ہی بڑھا دیا ہے صور پہ فی لیٹر اگر اس نمبر کو دوہزار اٹھارہ سے کمپیر کریں گے تو آپ کو یہ ٹیکس ہوا کرتا تھا دس روپے سے چھتیس روپے فی لیٹر یعنی جب امپورٹر سرکار آئی تھی یہ وعدہ کر کے بہت ہوئی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے حکومت میں آنے کے لیے ایک مہینے کے بعد پیٹرول ڈیزل پر جو ٹیکس لگایا ہے اسے دس گناہ سے زیادہ بڑھا دیا ہے دس گناہ سے زیادہ ٹیکس یعنی دس روپے ٹیکس سے نوی روپے فی لیٹر ٹیکس چھونے کو ہو رہا ہے حرانے کی بات یہ ہے دوستو کہ شباز سپیڈ چھے مہینے حکومت میں آنے کے بعد بھی پیٹرول جب بڑھاتے ہیں تو عمران خان پر سارا الزام دیتی ہے کہ عمران خان کی گلتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے اتنا زیادہ مہنگا کرنا پڑ رہا ہے باقی دنیا سے آپ کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ملائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان میں آپ کتنا مہنگا پیٹرول لے رہے ہیں نائجیریا میں چوران میں پہ فی لیٹر ویتنا میں دو سو چھیر پہ فی لیٹر بیسر میں تقریبا ایک سو اٹھار روپے فی لیٹر اور بھٹان میں دو سو سولہ روپے فی لیٹر حالت اتنی خراب ہوگی ہے دوستو کہ ایران کے ساتھ جو بارڈر ایری ہے بلوچستان کے وہاں سے لوگ بھر کے لانا شروع ہو گئے ہیں پیٹرول کیونکہ یہاں پر انہیں اچھا خاصا بچت مل رہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دوستو پاکستان میں سب سے زیادہ پیٹرول ملتا ہے دوستو باقی ملکوں میں بھی جہاں پر پیٹرول اور بھی مہنگا ہے جیسے کہ انڈیا پر وہاں پر دو سو چواتر روپے فی لیٹر اور امریکہ میں دو سو پینتیس روپے فی لیٹر ترکی میں دو سو چالیس روپے فی لیٹر اور ہانگ کانگ جہاں سب سے زیادہ مہنگا ہے پیٹرول چھے سو اٹھٹیس روپے فی لیٹر لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں دوستو ان ساری ترقی آفتہ ملکوں میں لوگوں کی تنخواہ بھی زیادہ ہے ایک اوسم تنخواہ جرمنی میں ہوتی ہے دو سے تین لاکھ روپے ہر مہینے جی دو سے تین لاکھ روپے ہر مہینے اور پاکستان میں ایک آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے دس سے پندرہ ہزار پر جرمنی میں پندرہ گناہ سے زیادہ انکم ہے تو اتنی زیادہ طاقت خرید بھی ہے لیکن پھر بھی وہ پاکستان سے تھوڑا ہی زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان ملو دس گناہ زیادہ پیٹرول کے پیسے دے رہے ہیں اپنی تنخواہ کے مطابق تو ایک سوال ابھی بھی رہتا ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت اب نیچے کیوں آ رہی ہے پچھلے کچھ حفظوں سے اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے دوستو بیسک ایکنومکس کہتی ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ایکنومی میں یا پھر سپلائی کم ہوگی تو اس کی قیمت بھی اوپر چلی جائے گی اور اگر اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی اور سپلائی بڑھے گی تو اس کی قیمت نیچے آ جائے گی یہ تقریبا ہر چیز کے لیے ایسا ہی ہے ایسا ہی تیل کے ساتھ ہو رہا ہے جب یکرین اور روس کی جنگ ہو رہی تھی تو تیل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور روس نے عالمی منڈی میں تیل کی پیداوار کم کر دی تھی تو ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی اس طرح یہ تیل کی قیمت اب نیچے کی طرف آ رہی ہے تو روس نے واپس پھر سے تیل کی پیداوار میں اضافہ کر دیا ہے ویسے ویسے تیل کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کا ایک گروپ بھی ہے اوپیک جو کہ سپلائی سائٹ سے چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے اس پورے میکنیزم کو میں سمجھا دوں گا اگر آپ نیچے کمینٹس میں اسے بنانے کا کہیں گے تو ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا پساند آئی ہو یہ ویڈیو تو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ دوستو